بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹاک ہوں گے دوستو آج ہے انہی جنوری ساندھو تک بائیسہ اور دن ہے بودھ کا دوستو انڈیا فلائٹ بین جو ہے وہ مزید اس کو اکسٹینڈ کر دیا گیا ہے یعنی جو انٹرنیشنل پسنجر پروازے ہیں جو شیڈیولی پسنجر پروازے ہیں ان کا جو بین ہے وہ اکتیس جنوری دوہزار بائیس تک کے لیے کہا گیا تھا لیکن اب اس کو مزید اکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اس کی ج وجہ ہے اس وقت جو انڈیا کے اندر کیسوں کی تداد بڑھ رہی ہے اس کے علاوہ جو دنیا میں کیسوں کی تداد بڑھ رہی ہے تو اسی کے پیش نظر انڈین سیول آوییشن آتھارٹی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اب وہ بین جو ہے مزید اس کو آگے کر دیا گیا ہے اور اس سے پہلے نو دسمبر دوہزار اکیس کو جو بین آگے کیا گیا تھا تو اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ اکتیس جنوری تک رہے گا اس کے بعد میں پھر ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ اس کو کھولا جائے یا پھر نہیں تو آج ہی انڈین سیول آویشن آتھارٹی کی طرف سے اس کے حوالے سے نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ بین اب اٹھائیس فروری دوہزار بائیس تک جاری رہے گا اور جب سے یہ انڈیا نے بین لگایا ہے تو وہ دوہزار بیس یعنی تائیس مارچ دوہزار بیس سے یہ جو پسنجر جو انٹرنیشنل پسنجر پروازے ہیں اس کی اوپر بین ہے لیکن اس وقت جو مجودہ صورتحال ہے اس مجودہ صورتحال کے تحت جو بھی کارگو فلائٹ ہیں اس پر کوئی اثرات اس کے نہیں ہوں گے اور اس کے علاوہ انڈیا کے جن بھی ممالک کے ساتھ جو ببل ایگریمنٹ ہے ان کے تحت جو بھی فلائٹیں آتی جاتی ہیں انڈیا سے آتی ہیں انڈیا میں جاتی ہیں یا پھر اومان سے جاتی ہیں یا اومان میں آتی ہیں تو ان ببل ایگریمنٹ والی فلائٹ کے اوپر بھی اس کا کوئی بھی اثرات سامنے نہیں آئیں گے تو آپ کہیں بھی انڈیا سے جا رہے ہیں یا پھر آپ نے دوسرے ملکوں سے انڈیا کا سفر کرنا ہے تو پلیز جتنی بھی ٹریول کے حوالے سے نیو اپ ڈیٹیں ہیں اسے لازم جانی ہے اور اپنے ٹریول ایجنٹ سے ایک سے دو دن پہلے مکمل اسے کنفرم کر لیں کیا کچھ رد و بدل ہوا ہے کیا کچھ بدلاؤ ہوا ہے یا پھر نہیں تاکہ آپ کا کوئی بھی نقصان وغیرہ نہ ہو اور آپ کا کوئی بھی پیسے وغیرہ ضائع نہ جائے اور نہ ہی آپ کا ٹائم اور وقت بھی نہ زائع ہو تو جتنے بھی رول ہیں کووڈ ایجنٹ کے حوالے سے انہیں لازم فالو کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ